اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو بھی پریس کرتیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے آج جو ریسی پی میں بنا رہی ہوں وہ بہت مزیکی بنتی ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو میں بنا رہی ہوں چکن پکوڑے بہت ہی مزیکے بنتے ہیں تو پلیز ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا میری یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے 250 گرام بونلس سکن لے لیا ہے اور اس میں میں ٹیز کے حساب سے نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ بھی اپنے ٹیز کے حساب سے ایڈ کر لیجئے گرس میں 1 ٹی سپون بلیک پپر ایڈ کریجئے اور 1 ٹی بل سپون اس میں ہنی ایڈ ہوگا اور 1 ٹی بل سپون اس میں کون اس میں Parkinson Face یں soya sauce مکس کرنے کے بعد اب اس میں 1 ٹی بل سپون چلی s чуть ایڈ ہو جائے گا اس میں ڈاکا سٹار کرنے کے ایک گے اٹھے سٹار کرنے کے بعد ساتر چلی ہوج części سٹار کرنے کے بعد Pretty cool بل سپون wonders تو کرنی کر دے میں اس میں 2 یسوٹ ایڈ کر دی جیے اور اس میں 2 یسوٹ ایڈ کر دی جیے اور اس میں 2 یسوٹ ایڈ میدہ بستی کے اطلاق ہمیں ایڈ ہے اور ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سمکس کر لیں گے اس کو اچھے سمکس کرنے کے بعد اس میں پھر سالٹ ہم اپنے اتسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں گے پھر چلی فلیکس ایڈ ہوگی اور اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اچھا سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا اچھا سا ایک بیٹر تیار کر لیں گے اور یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک کڑائی لے لیں گے اور اس میں آئل دال کے آئل کو گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو جائے گا جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ایک پلیٹ میں تمام چکن کو نکال لیں گے اور پھر ایک ایک چکن کا کیوب لے کر اس کو بیٹر لگا کے ہم نے تیار کیا تھا اسے فرائی کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھا سے اندر سے گل بھی جائے اور چکن پہ اچھا سا ہمارا گولڈن سا کلر بھی آ جائے اسے سے لو فلیم پہ فرائی کیا جائے گے دیکھیں کتنا زبردستہ اس پہ کلر آ گیا ہے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ لوگ پرائی کیجئے گا آپ لوگوں یقین پسند آئیں گے اور اسی طرح ہم تمام چکن کے پکوڑے فرائی کر لیں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ضرور پرائی کیجئے گا تو یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو پلیز آپ پرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ریسپی کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ